جو ہے دام یہاں پر کیا سب سے پہلے تو میں بات کروں گی کہ ہمارے ملک میں آئے دن روز آئین قانون ہمارے عدالتی نظام کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے اور مجھے وکیل ہوتے میں یہ رنج ہے یہ دکھ ہے یہ غصہ ہے کہ جو اس ظلم اور بربریت کے خلاف آواز اٹھاتا ہے اس کی زبانوں پہ تالے لگا دیا جاتے ہیں اس کو اندر بند کر دیا جاتا ہے کدھر ہے ہمارے وکیل بھائی حسان نیازی کدھر ہے کدھر ہے حیدر مجید کیوں نہیں ہم سوال اٹھاتے ہمارے وکیل بھائی ہیں ان کو نہ تو ان کے والدین تک رسائی حاصل ہے نہ وکلا تک رسائی حاصل ہے ہم سوال کرتے ہیں کون سے بند دروازوں کے پیچھیں گے ٹرائل ہو رہے ہیں ہمیں بتایا جائے کونسی آئین کی شکنیاں اور یہ آئین کی جو ایک ختم کر دی ہے اس ملک میں کہتے ہیں نائن میں بہت بڑا سانیہ تھا مجھے لگتا ہے میرے نزدیک جو اے بی ایس میں ہوا جو ایک سو چوالیس بچوں کا قتل عام ہوا وہ سانیہ تھا میرے نزدیک جو ابھی جنوری میں پشاور میں سو نمازیوں کو شہید کر دیا گیا وہ سانیہ تھا جبر کا موسم کب بدلے گا ہم بدلیں گے تب بدلے گا میں آپ کو بڑی ایک بات بتاؤں جو علمیہ ہے ہمارے ملک میں ہمارے عدالتی نظام کا کہ ظاہر جعفر کی ماں تو خاتونوں نے پہ بیل مل جاتی ہے سپریم کورٹ سے سومیا آسم جو ایک جج کی بیوی تھی چودہ سال کی بچی رزوانہ کو بستر مرک میں لے آئی اس پہ ظلم دھاڑھا کے اس کو بیل مل جاتی ہے سیشن کورٹ سے لیکن جو ہماری خواتین سیاسی ورکر ہیں کچھ کا تو پی ٹی آئی میں نام و نشان بنی تھا ان کو آپ نے ایک سو پچاس دن سے زائد ہوگے اندر جیلوں میں بند رکھا ہے کیوں ڈرتے ہیں اب خواتین سے اتنا کیوں ڈرتے ہیں کہ خواتین آواز اٹھائیں گی ان خواتین کو بند کر دیا یہ ایک زیادی کی اس کے بعد جو بیل پانچویں دن ہو جانی تھی ان کی وہ بیل پانچویں مہینے میں بھی نہیں ہوئی اور افسوس ہوتے اور دکھ ہوتے کہ لہور ہائی کورٹ نے گٹھنے ٹیک دیئے اور واپس سارے کی ساری بیلیں انہوں نے بھیج دیں ٹرائل کورٹ میں ہمارا قانون یہ ہرگز نہیں کہتا کہ اگر مزید افنسز آئیڈ ہو جائیں تو واپس ٹرائل کورٹ ڈسائیڈ کرے گی انہوں نے تو ڈسلس کر کے ہی آپ کے پاس آئے تھے جی اور بڑی امیدوں کے ساتھ آئے تھے بڑی ہائی ہوپس کے ساتھ آئے تھے کہ ان خواتین کو اگر انصاف ملنے اگر ان کو ان کا statutory right ملنے جو ان کا right to bail ہے right to poster as bail ہے جو کانون کہتے ہیں section 497.1 کہتے ہیں کہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کیا ان کے خلاف evidence ہے نہیں دیکھا جائے گا کہ کون کون سے جرم شامل ہیں ان کو bail as of right نہیں دی جائے گی تو پھر کس چیز کا ڈر ہے exceptions میں وہ فال نہیں کرتی سارے آپ کے اپنے جو prosecution witnesses ہیں وہ تو پولیس افسران ہیں کہ آپ کو ان میں بھی کوئی بروسر نہیں ہے تو بات یہ ہے کہ خواتین کا جو ڈر ہے جو خوف ہے اور ان خواتین میں سے کچھ ایسی بھی ہے ان کو میں represent کہی ہو تیبہ راجہ پی ٹی آئی میں کوئی ان کا roll نہیں تھا کوئی seat نہیں تھی کوئی official capacity میں کوئی ticket holder نہیں تھی سنم جاوے کوئی ticket holder نہیں تھی خطیجہ شاہ صرف بولتی تھی صرف tweets کرتی تھی اور ان کو آپ نے right to peaceful protest کرنے کی اوپر بند کر دیا اور آپ کو لگا کہ یہ لڑکیاں جھک جائیں گی یہ نامزد کر دیں گی بی ٹی آئی کے مزید لوگوں کو اور یہ نکل آئیں گی لیکن یہ وہ خواتین ہیں جو نے انہیں کسی کو غلط دنیا دوں پہ نامزد نہیں کیا یہ کہتی ہے آج بھی کہ اگر ہم protest پہ گئے تو اپنی مرضی سے گئے ہمیں کسی نے نہیں کہا کہ protest پہ جاؤ ان کو صرف موقع پہ موجود ہونے کی وجہ سے اندر رکھا جا رہے اور مزید سزا دی جا رہی ہے ابھی ٹرائل سٹارٹ نہیں ہوا یہ سزا یافتہ خاتون نہیں ہے انویسٹیگیشن کا میعار ہی دیکھ لیں تین مہینے کے بعد یاد آیا کہ گیارہ مزید اوفنسز دفعات شامل کرنی ہے پروسیکیوشن کا میعار دیکھ لیں تین مہینے بعد یاد آیا اوہ وہ جو تین مہینے پہلے ریمانٹ ملا تھا اس کو چیلنج کر دیتے ہیں ہائی کورٹ میں بڑے افسوس کے ساتھ بڑے دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑ ہے کہ یہ وہ کیسز ہیں ہمارے میڈیا حضرات لہاں پر موجود ہیں دہشتگردی کی عدالت میں یہ کیسز ہیں دہشتگردی کی عدالت میں میڈیا میں پابندی ہے یہ ریپورٹر اندر نہیں آسکتے ویڈیو نہیں بنا سکتے پکچر لے لے تو فون چھینے جاتے ہیں ڈلیٹ کرائے جاتے ہیں مافیا مانگی پڑتی ہے کہ ماف کردے فون واپس دیتے کیوں کس چیز کا ڈر ہے آپ کو ریپورٹنگ کرنے سے ان بہادر اندہتی خواتین کو دکھائیں پوری دنیا کو کیسے ان کو بند رکھا گیا ہے کیسے ان پر ضرور زیادتی کے ڈھاوے بولے جا رہے ہیں دکھائیں پوری دنیا کو کس چیز سے ڈرکتے ہیں یہ وہ خواتین ہیں جو ہارڈ نہیں مانی یہ خواتین جب نکلیں گی تو یہ بتائیں گی ان کے ساتھ کیا کیا ہوا ان کی کوریج کریں جو پابندیاں لگائیں ہیں انہوں نے ایٹی سی میں ان کو دور کریں آپ ریپورٹر حضرات اندر آیا کریں کوریج دیا کریں لہور ہائی کورٹ میں بیلے ڈیسائیڈ کرنے کی بجائے واپس بھیج دی گئیں لیکن لہور ہائی کورٹ راول پنڈی بینچ میں جہاں بیلے لگی نہیں تھیں اور الزام یہ تھا کہ یہ لوگ جی ایچ کیو کے اندر داخل ہوئے ان سب کو بیلے مل گئیں ان سب کے بیلز میرٹ پہ ڈیسائیڈ ہوئیں اور میں بڑی ہومفول تھی کہ آٹھ بینچز چینج ہوئے لہور ہائی کورٹ میں ہماری بیلز جب زیر التوار تھی تین مہینے سے ایک بینچ نے حمد نہیں کی ان بیلز کو ڈیسائیڈ کرنے پہ پروسیکیوشن کی ہر دفعہ ایڈجورنمنٹ کی ریکویسٹ آتی تھی کسی دن بینچ ایپیلیبل نہیں ہوتا تھا کسی دن ریز کیجول ہو جاتا تھا ڈیسائیڈ کرنے سے ڈیبے ہیں ہم بیلز کو میرٹ پہ نہیں ڈیسائیڈ کر سکرے اب حد سے بڑھ گئے ہیں معاملات ان خواتین کو جو جو لوگ بغیر ٹرائل کے گرمی کے عالم میں جیلوں کی صلاحوں کے پیچھے ہیں ان کو فیلی ان کا رائٹ ٹو بیل پوسٹر ایس بیل دیا جانا چاہیے اور ہم وکیل بہن بھائی ہم مل کے ان کے کیسے سڑیں گے جس دھر سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے یہ جان تو آنی جانی ہے اس جان کی کوئی بات نہیں ہم ڈڑنے والے نہیں ہیں ہم ہٹنے والے نہیں ہیں ہم اپنی پروفیشنل کپیسٹی میں ان خواتین کو ان ورکرز کو جن کے ساتھ زیادیاں ہو رہی ہیں جو قتل کرتے ہیں جو منشیات فروشی کرتے ہیں جو ڈکیتیاں کرتے ہیں وہ کھلے آم گھونتے ہیں ان کو بینے فوراں مل جاتی ہیں ان کے میرٹ پر ڈیسائیڈ ہو جاتے ہیں کیسز لیکن ان لوگوں کی کیسز کی فیر ہیرنگ ہی نہیں ہو پاری یہ کس قسم کا نظام ہے سوال یا نشان اٹھتے ہیں اس نظام کی اوپر آخر میں التجاہ کروں گی کہ ہم اپنی آواز جتنی بلند کر سکتے ہیں اس نانصافی اس ظلم اور اس جبر کے خلاف ہمیں کرنی چاہیے شکریہ اور میرا نام نام گھلت بتا دیا تھا نام میرا بارسر ختیجہ سے دیکھتی ہے نام میرا بارسر ختیجہ سے دیکھتی ہے